جب اسباب ہم نے بھی اختیار کرنے ہیں اور کافر نے بھی اختیار کرنے ہیں تو ہم میں اور کافر میں پھر فرق کیا ہوا تو پہلا فرق کیا ہے ہم ناجائز کی طرف نہیں جا سکتے ہم دین اور مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے روزہ رکھنا پڑے گا نماز ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی کاروبار کا فائدہ ہو یا نقصان ایسی کی تیسی ایسی ترقی پہ لانت بھیجتے ہم جو آپ کو خدا سے غافل کر دے غامدی صاحب نے فتوہ دے دیا کہ کل جناب آپ نے امتحان دینے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں قوم کے وسیطر مفاد میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے رمضان کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا قوم کا مفاد جائے ایک طرف کچھ بھی نہیں ہوتا رکھنا پڑے گا آپ کو روزہ بعض سے بات نکلتی ہے کچھ دن پہلے ایک سکولر کی میں دیکھ رہا تھا اس کا کلپ کسی نے کہا شدید بھوک میں روزہ توڑنا کیسا ہے محترم نے جواب دیا جب شدید بھوک ہو رہی ہے تو پھر روزہ توڑنا کیا ہے جائز ہے دلیل یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر روزہ توڑا تھا حوالہ بھی دے دی ہے حدیث کا میں بار بار کہتا ہوں لوگ آج کل کس سے متاثر ہو رہے ہیں حوالوں سے کیا ریفرنس دے رہا ہے کوئی بات بغیر ریفرنس کی نہیں کرتا خدا کے بندوں تمہیں اتنا شعور نہیں ہیں کہ وہ جنگ کے موقع پہ سفر کے موقع پہ ہے وہ جہاد کے موقع پہ ہے جہاد میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی نے مسلمان قیدی کو ڈھال بنا لیا نا تو علماء کہتے ہیں پھر بھی اس کو قتل کرنا جائز ہے اگرچہ سامنے مسلمان قیدی ہے اس لئے کہ یہ تو وہ ہیلہ ہمیشہ اختیار کریں گے پھر تو آپ جنگ سے ہی رک جاؤ گے وہاں تو پھر سفر ہے سب سے بڑی بات یہ اس سفر پہ قیاس کس کو کیا جا رہا ہے حضر پہ تو شدید بھوک لگ رہی ہے تو کہہ روزہ توڑنا بھائی نہیں جائز ہے روزہ توڑنا شدید بھوک لگے شدید پیاس لگے کسی کو روزہ زیادہ میں نے پچھلے سال کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ جو مزدور دوپہر گرمی میں گڑا کھوتے ہیں رمضان کا روزہ ان کے لئے چھوڑنا جائز بولو نہیں ہے اس پہ اتنا لوگوں نے تفسرہ کیا اس مفتی کو دیکھو اس کے ہاتھ میں ذرا پھوڑا پکڑاؤ اس کو گرمی میں کونہ کھوڑنے پہ لگاؤ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے فتوہ دیتا ہے پھر یہ بھی فتوہ دے گا کہ توڑنا کیا ہے جائز ہے شاید میں فتوہ دے دوں کہ توڑنا جائز ہے لیکن اس فتوے کا شرح اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ یہ فتوہ پیاس سے متاثر ہو کے دے رہا ہوں گا میں یہ تو خود اس کی علامت ہوگی یہ مفتی غلط فتوہ دے رہا ہے اس کو بہت سخت پیاس لگ رہی ہے تو اس کا فتوہ کیا ہوگی ہے بولو نا مفتی بھی تو صحیح بات اسی وقت کرے گا جب خود مفتی عذاب میں نہ آیا وہ انشاءاللہ میں پھر بھی فتوہ نہیں دوں گا میں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج جو ہے نا قرآن اور حدیث کی نصوص کو ہر آدمی نے قرآنی آیت کو اپنے اوپر فٹ کر کر کے اپنی مرضی پہ وہ کر رہا ہے بھائی مزدور کی قوم سے آپ نے آج سے نکال لیا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے تو روزہ تو میرے بھائی کسی کو بلکل بھی نہیں لگتا اور کسی کو بہت زیادہ جو لوگ نوروے میں برف میں چار گھنٹے کا روزہ رکھیں گے سردیوں میں ان کے روزے میں اور جو اٹھارہ گھنٹے کے ریگستانوں میں روزہ رکھیں گے زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن سزا دونوں کی ایک جیسی ہے جو شدید گرمی کا روزہ توڑے گا اس کو بھی ساٹھ روزے جو چار گھنٹے کا دن ہو اور سردی ہو اس میں روزہ توڑے گا اس کے بھی کتنی سزائے بولو ساٹھ روزے ہاں شریعت میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہونے لگے مرنے لگے تو موت سے بچنے کے لیے بیماری سے بچنے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے اس میں چاہے وہ مزدور ہو یا وہ گھر میں ائر کنڈیشن میں آرام سے بیٹھا واو اس میں مزدور اور عام آدمی کا فرق نہیں ہے تو آج اس نئے فتحوں نے کیا کیا ہے رمضان میں مزدوروں سے روزے چھڑوا دی ہے رمضان میں مزدوروں سے بولو روزے چھڑوا دی ہے تو اسلامی احکام یاد رکھو ایک اصول بار بار بیان کرتا ہوں اسلام کے احکام آسان ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہیں خوب سمجھ لو لچک نہیں ہیں دیکھو اسلام نے آرڈر دیا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے اور اللہ نے بتایا چار آزاد ہونے ہیں چہرہ جو چار فرض ہیں بازو اور ٹخنوں تک پاؤں یہ حکم دے دیا نا اب آپ کہیں کہ یار میں ساری زندگی تو وضو کرتا آیا ہوں آج میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں میں نے وضو بھی پورا کر لیا تھوڑا سا ٹخنہ تھوڑا سا خوشک رہ گیا ہے معمولی سا تو چلو ساری زندگی تو پورا ہی وضو کیا ہے اور اب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں تو ٹخنہ تھوڑا سا خوشک رہ گیا ہے ایسا بھی نہیں پورا پاؤں نہیں دھویا تو چلو اتنا کیا ہے مارکٹ میں بولو چلتا ہے اتنا چلتا ہے اللہ بہت غفور رہی میں اس پہ تھوڑی نہ 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 حدیث میں آتا ہے وَيْلُ لِلْا عَقَابِ مِنَ النَّارِ کسی کی ذرا سی ایڑی وضو میں خوش رہ گئی تو اس پہ جہنم کی آگ سے اللہ جلائے گا اس کو اس لیے کہ جب وضو کا حکم دے دیا تو اٹ مینز وضو بولو نا کرنا ہے جب کہہ دیا کہ چار آزاد دھونے ہیں تو اس کا مطلب چاروں پورے پورے دھونے ہیں اس میں ایک بال ایک انچ کا کوئی فرق نہیں ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں سمجھا پا رہا وہ کرنا پڑے گا آپ کو اگر وضو کا پانی نہیں ہے چند شرطوں کے ساتھ تو شریعت کیا کہتی ہے مٹی پہ ہاتھ مارو تیمم کی نیت سے ایک دفعہ مو پہ اور ایک دفعہ بازموں پہ آپ پہ غسل فرض ہے نا احتلام ہو گیا نائٹ فال ہو گیا گندگی ملت رڑے میں پانی نہیں ہے دھونے کے لیے اسلام کہتا ہے غسل کی نیت سے آپ نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ ایسے ہاتھ مارنا ہے یوں اور ایک دفعہ ایسے ہاتھ مارنا ہے بولو ایسے کیا غسل کی نیت سے اب آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں آپ نے کہا یار آپ یہ تیمم بھول گئے یا ایک دفعہ یوں کیا آپ نے یہ والا بھول گیا اور نماز پڑھ لی آپ نے اب آپ کہہ رہے ہو یار ویسے بھی پانی تو ویسے ہی نہیں ہے یہ ایک دفعہ یوں مارنا بھول گیا تو کیا ہو گیا اس سے اس سے ہوتا کیا ہے یہ آپ بتاؤ یہ ہاتھ یہاں پھرنے سے کیا ہے کہ جراسی مر جاتے ہیں یہاں پہ یا یہاں کوئی الگ سے نور کی شوائیں کرنے آنا شروع ہو جاتی ہیں یہ فرشتے یہاں آرام کرنے آ جاتے ہیں مٹی ہی تو ہے نا یوں کرنا ہے ہاتھ اور پتھر پہ تو مٹی بھی نہیں ہوتی بعض دفعہ تیمم ایسا ہوتا ہے کہ مٹی لگ بھی نہیں رہی ہوتی ہاتھ تو صرف اتنا سر رہ گیا تو کیا ہو گیا کوئی سکولر اجازت دے گا کہ یار نماز آپ کی ہو گئی بولو نا بھائی کچھ بھی نہیں ہوا یہ یہ کرنے سے کوئی واقعی کچھ نہیں ہوتا لیکن جب اسلام نے کہہ دیا تو اب بہت کچھ بولو ہو گا اس سے میں یہ فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے حکام آسان ہیں آسان کا مطلب کیا ہے اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہر نماز میں نہاں گیا ہو مشکل ہو جاتی نا اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بازو کہاں تک دھو یہاں تک دھو نا کتنی پرابلم ہو جاتی یار اللہ نے کہا یہاں تک آستینی چڑھانا بھی آسان ہوتا ہے اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پاؤ کہاں تک دھو گھٹنوں تک اللہ نے کہا ٹخنوں تک یہ بہت آسان ہے پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پانی نہیں ہے تو بھی پانی ہی سے وضو کرنا پڑے گا کتنی ٹینشن ہوتی جنگلوں میں ٹرینوں میں یار آدمی کیا کرے ایک مسئبت میں آ جاتا کتنا آسان کر دیا پانی نہیں ہے تو کیا کرو مٹی ہر جگہ میں احسر ہوتی ہے مٹی نہیں ہے جو مٹی کی جنس میں سے ہے پتھر ہے وہ بھی ٹھیک ہے آسان کر دیا لیکن اس آسان میں آپ کو مزید ایڈیشن کی اجازت بولو نہیں اسی طرح اسلام نے روزے کو آسان کیا اللہ نے کہا جب رمضان کا مہینہ آئے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا اللہ نے دو آسانیہ کر دی فمن کانا منکم مریضن بیماری میں چھوڑ سکتے ہو اور سفر میں تیسری اللہ نے اجازت نہیں دی کا مطلب پتہ ہے کہ آئے تیسرا کوئی دنیا میں فرد نہیں ہے جس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت تب ہی فقہہ کرام چونکہ دین کو صحیح سمجھتے ہیں اصول پڑے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے فقہہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی مزدور نے مسئلہ پوچھا کہ میں بلوٹستان میں کوئیلے کی کان میں کام کرتا ہوں رمضان میں اور میں رات میں یہ کام کر نہیں سکتا دن میں چھوڑوں گا تو میری دھیاری جائے گی میرا گھر کا چولہ کیسے جلے گا اور یہ کام مجھے کب کرنا ہے رمضان میں بھی کرنا ہے کیونکہ دھیاری چلی جائے گی میری اس نے کہا کوئیلے کی کان میں ایک دفعہ جانے کے بعد آدمی نکلتا ہے تو بدحواس ہو جاتا اتنی شدید پیاس لگتی ہے کیا میرے لئے روزہ چھوڑنا جائز ہے آج کے سکولر ہوتے فوراں کیا کہہ دیتے یار ایسی مجبوری میں کیا ہے جائز ہے مجبوری ایکچولی ایکچولی ٹوپٹ رامے گھما دیتے حضرت مولی یوسیٰ گھانویر شہید رامت اللہ نے جواب دیا جنگ اخبار میں اب تو پھر ہم نے بعد میں فقہ کو دیکھا کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ روزہ بولو نہیں چھوڑ سکتا روزہ نہ رکھنا پڑے گا بچھرتے کے آپ مسافر نہ ہو اگر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت ہے نہیں ہے تو پھر تو مسافر ہیں پھر کریں کیا بھائی ہمارے تو مرنے لگتے ہیں انہوں نے کہا جب مرنے لگیں توڑ دیں روزہ کیا کریں بولو نہ توڑ دیں روز رکھیں اور روز توڑیں اب آج کل کے جدید سکولرز تو علماء پہ اعتراض کریں گے اب یہ دین کو تماشا بنا لیا انہوں نے روز رکھوا ہے دین کا مزاق بنا لیا انہوں نے روز رکھ کے جب روز تڑوانا ہی ہے تو رکھوانے کی ضرورت کیا ہے اسلام ایکچولی ایک وسیع وہ ٹوپیٹرہ میں چل رہے ہیں نا آج کل میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا اسلام ایکچولی ایک وسیع مذہب ہے اسلام کو اسلام تو اللہ تو غفور الرحیم ہے یہ مزاق بن جائے گا روز رکھوا کے روز تڑوانا ہی ہے کہ اوہ بھائی جان یہ مزاق نہیں بنے گا رکھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے مسافر کو چھوڑنے کی اجازت دی اور بیمار کو یہ نہ مسافر ہے اور نہ بیمار اور رہا یہ مسئلہ جب ناقابل برداش ناقابل برداش کا مطلب ہے یہ پیاس برداش نہیں ہوئی اتنی کہ اب خطرہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو جاؤں شگر لیول کہیں ڈاؤن ہو گیا مرنا جائے روز توڑ دے رکھنے کا بھی سواب اور توڑنے کا بھی سواب پھر جب دن چھوٹے ہو جائیں قضاء کرے بات سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی ہے تو دین کا بھی بیڑا غرق نینے سکولرز آ گئے ہیں پراپر پڑھا نہیں جا رہے ہیں دینی مسائل ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں انجینئروں سے پوچھ رہے ہیں سائنس دانوں سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے یونیورسٹیوں میں ساری زندگی پروفیسر رہے ہیں سائنس پڑھا ہی ہے وہ آج مذہبی اسکولر بنے ہوئے ہیں کوئی ہمارے سابق صدر ریٹائر ہوتے ہی تفسیر لکھ لی انہوں نے اوے بھائی تم ساری تم ساری زندگی سیاست میں رہے اب ریٹائر ہو کے تم قرآن کی تفسیر کیسے قرآن کیا بچوں کا کھیل ہے یار کوئی بھی اٹھ کے تفسیر لکھ دے اس کی اور میڈیکل سائنس کی باتیں کون کر رہے ہیں دیندار لوگ وہ کون کر رہے ہیں آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو بڑی داڑی ہوگی پیاس کے فائدے بتا رہا ہوگا بیٹھ کے تُو نے حکمت کہاں سے پڑی ہے میرے بھائی حمدر یونیورسی سے پڑی حکیم سعید نے تجھے خلافت دی ہے حکیم اجمل خان کی صحبت اٹھائی ہے نہ بھائی ایک نے تو ایسی ایسی چیزیں بتائیں اللہ کی پناہ میں نے کہا اس کو تو نام لے کے میں اس کے خلاف لگوں گو علوم نہ رہے میڈیکل سائنس کی باتیں عام آدمی کر رہا ہے جس کو کچھ نہیں پتا کرونا پہ تحقیق کرونا پہ تحقیق کون پیش کر رہا ہے وہ آدمی پیش کر رہا ہے جو محلے کا چوکی دار ہے اس کا یوٹیوب چینل ہے اور وہ کیا کر رہے کرونا پہ تحقیق عمران خان کے بارے میں وہ شخص تفسرہ کر رہا ہے جس نے کبھی نہ اس کے کبھی دوستوں سے ملا نہ اس کو خارجہ کئی سفیروں سے ملا ملکوں کے نا لوگ کہتے ہیں نا اس نے ملکوں کے لئے بڑا کام کیا تو یہ تو سفیر بتائیں گے نا کیا کے نہیں کیا کسی اسی طرح دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں بھی ہر آدمی جس کو جس فیلڈ کا کخ بھی پتا نہیں ہے لیکن اس فیلڈ میں وہ کیا بنا ہوا ہے ماسٹر تو نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی جو دو چار پجامے رہ گئے ہیں نا ہماری بوڈی پہ وہ بھی کیا ہو جائیں گے ختم تو بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے دیکھو قرآن کہتا ہے میدان جنگ میں میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم پرحیزگار ہو وہی قرآن کہہ رہا ہے پرحیزگاری کی دیفینیشن کیا ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنا تو اللہ کے حکم میں کیا ہے اعیدو لہم مستطعتم من قوہ ان دشمنوں کے خلاف جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو کرو اس طاقت کی غلط دیفائن کیا جا سکتا تھا اس سے ایمانی طاقت مراد ہے آج کوئی صوفی آ جاتا کہتا ہے ایمانی طاقت مراد ہے اللہ نے کہا کہ مرربات الخیل اس طاقت سے مراد ہے گھوڑے تیار کرو گھوڑے صحیح ہے نا اور اعیدو لہم مستطعتم من قوہتیم ومرربات الخیل ایسا سامان اکھٹا کر کے رکھو اس سے اللہ کے دشمن کانپنا شروع کر دیں ان کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں سمجھ بیاری ہے دشمنوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں ایسا سامان اور ایسا اسباب اختیار کرنے ہیں تو کتنا ابھی میدان جنگ میں اترے نہیں ہوں اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تیاری کر لو اتنی تیاری کر لو کہ ان کے میدان میں آنے سے پہلے ہی ہوش اڑ جائیں اور جب دشمن کو پتا ہو کہ میدان میں آنے کے بعد بھی ان کی تیاری نہیں ہے اور ان کی تیاری یہ ہے کہ یہ بہت نیک ہیں ان کے سب کے سروں پر ٹوپی ہیں سب کے بال سنت کے مطابق بیچ کی مانگنے کے لیے تیل بھی لگا کر آئے ہوئے ہیں یہ لوگ سرمے کے بڑے بڑے ڈورے لگا کر آئے ہوئے ہیں یہ لوگ ایسا چہرے پہ نور برسرا ہے ان کے کہ بس دل چاہتا ہے ان سے دعا کروا لو تو میرے بھائی یہ نہیں ہوگا یہ بہت بربادی ہو رہی ہے بہت بربادی ہو رہی ہے اور ہر لحاظ پہ مسلمان کیا ہو رہے میاں بی بی کے جھگڑے جب آتے ہیں نا 99 پرسن ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہے ان دونوں کے درمیان اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو وجہ خرابی کی ہوتی ہے وہ وجہ نظروں سے وہ جھل بعض دفعہ مرد بدخلاق ہوتا ہے بعض دفعہ عورت میں خرابی ہے دیکھو میں اکثر ایک روایت پیش کرتا ہوں حدیث میں آتا ہے قیامت قائم ہوگی مگر رومی پھر بھی دنیا میں زیادہ ہوں گے یہ روم جو ہے نا انگریز ہیں صحابہ کی اور تابین کی بڑی لڑائیاں ہوئی تھی انگریزوں سے ان کے جو باپ دادے ہوا کرتے ہیں جو رومی کہا جاتا تھا یہ اسی کلر کے ہیں ہمیشہ سے ان کے کلر ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں قرآن میں بھی ان کے کلر کا اشارہ ملتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑنے کا ارادہ کیا ایک منافق نے کہا کہ ان کی عورتیں گوری ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں میں وہاں جاؤں گا بدنظری ہوگی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا لہذا میں نہیں جا رہا جہاں سے جہاں بچانے کے لئے لیبل کس کا لگایا مذہب کا لیبل لگایا کہ میں نظر کی حفاظت کرنا چاہوں مکروح ہے بدنظری کرنا کیا ہے جہاں سے بھاگنا جو کبیرہ گھنے ہیں اس کو نہیں دیکھ رہا تو قرآن نے کیا کہا یہ جو کہہ رہا ہے نا ان کی عورتوں کی وجہ سے فتنہ ہوگا جہاز سے بھاگ کے یہ فتنے میں پڑ گیا ہے اس سے ایک اور اصول ہمیں پتا چلتا ہے دیکھو جو بڑے کام کرنے کے ہیں وہ تو کرنے ہی پڑیں گے یہ چھوٹے موٹے فتنوں کے خوف سے ان بڑے کاموں کو بولو نہیں چھوڑا جاتا اب صحابہ اکرام رومیوں سے لڑ رہے ہیں ان کی گوری عورتیں ہیں رنگ سفید ہیں ان کے اور جناب لڑائی یہ کہہ کے چھوڑنے کے ایسا نہ ہو عورت کو کسی کے عش میں ہم مبتلا ہو جائیں تو یہ فتنہ بڑا ہے یا وہ جو تمہیں کاٹ کے کھا جائیں گے وہ فتنہ بڑا ہے ایک صاحب مجھے کہنے لے کہ میں آفس میں جاپ کرتا ہوں وہاں لڑکی آتی ہیں فتنے کا اندیشہ ہے میں جاپ چھوڑ رہا ہوں میں نے کہا میرے بھائی جب تُو گھر میں بھوکا ننگا سوئے گا اور تیرے باپ کی طرف سے جو فتنہ ہوگا اور جب تجھے چپت پڑے گی نا چاروں طرف سے اور اگر شادی شدہ ہے تو تیری بیوی تھوڑے دن میں بھاگ جائے گی جو ایک حلال راستہ تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا پھر فتنے ہی فتنے ہیں تیرے لی تو میں نے کہا آپ جاپ تھوڑی چھوڑ سکتے ہو یار اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرو کیسے کیسے دیکھیں مخنچو ہے نا دنیا میں ہر قسم کے مخنچو سے ہمارا الحمدللہ رابطہ ہوتا ہے شہر میں رہنے والا آدمی مفتی ابو البابا صاحب کہا کرتے تھے جو گاؤں میں رہنے والا آدمی ہے نا اس کا منٹل لیول اس کے جو منٹل گروہ تھے بہت آہستہ آہستہ ہوتی ہے اوپر جو شہری آدمی ہے نا وہ بہت تیجی سے اس کا دماغ گروہ کرتا ہے وجہ اس کی ہے کہ وہ بیس قسم کے لوگوں سے دن میں مل رہا ہوتا ہے یہ مزدور ہے یہ چوکیدار ہے یہ بریگیڈیر ہے یہ کرنل ہے یہ جج ہے یہ وکیل ہے یہ دیو بندی ہے یہ ہری پگڑی والا یہ گرین پگڑی والا یہ الہدیس ٹوپی والا یہ بغیر ٹوپی والا الہدیس کی بھی کتنی قسمیں ہیں یہ دیو بندی حیات النبی والا یہ دیو بندی مامات النبی والا یہ قبر پہ سلام کا قائل ہے یہ قائل نہیں ہے ہے نا ہمارا تو دن بھر نا بیس پچیس قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے یہ عمران خان کا حامی ہے یہ مولانا فضل الرحمن یہ جیو آئی کا ہے یہ پی ٹی آئی کا ہے یہ فلانے کا یہ ڈمکانے کا ایک کھچڑا پکا ہوتا ہے پھر جناب کھڑے آ رہے ہیں اس کی ساس ظالم ہے اس کی جچانی نے کچھ کر دی ہے یہ روحانی آملوں کا ڈساوہ ہے اس کے مسائل الگ ہیں آپ بتاؤ جب اتنے کھچڑے پکتے ہیں یا تو آدمی بلکل ہی باولا ہو جاتا ہے یا اس کا منٹر لیول بولو یا بہت اونچے چلائے یا تو بالکل ہی کیا ہو جائے گا تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یا تو میں دنیا کا ذہین ترین انسان بن جاؤں گا یا تھوڑی بہت جو میری کھوپڑی ہے تو دو فرق ہیں میرے بھائی اسباب اختیار کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان حرام اسباب اختیار بولو نہیں کرتا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اسباب انگریز سے بھی زیادہ اختیار کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی نے کیے پوری سیرت ہے گراؤن ریالیٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہاں سلوہ کرنی ہے کہاں جنگ کرنی ہے کہاں جنگ کو ٹالنا ہے کہاں اپنے ساتھی کسی منافق کو قتل کرنا ہے کہاں منافق کو قتل نہیں کرنا کہاں بڑے سے بڑے بدماش کو برداشت کرنا ہے اب دیکھو ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آئے خباب ابن عرد رضی اللہ عنہ ہوا ہے مجھے آگ پہ لٹایا جا رہا ہے تو کوئی جذباتی ہو کے جا کے دو لگا دے کھیچ کے اس کے مالک کے تو طاقت تو انہی کے پاس ہے وہ دو لگانے کے جواب میں کیا کرے گا وہ چار لگا دے گا ایسا ہی کرے گا نا وہ وہ آج کوئلوں پہ لٹا رہا ہے کل وہ تتلی کر دے گا تو جان سے مار دے گا تو ایسے موقعے پہ کیا ہے موسیقی